جہن جہ بھارت میں ریبل شدانن پتی اور روج کی طرح آج پھر سڑکوں میں اور گازیپور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں بھی کسان آمدولن کے لیے لیکن آج جو کی بجٹ ڈیکلیر ہوا ہے دوہزار اکیس تو دوستوں آپ لوگوں سے ایک بار آنا ضروری ہے اور ایک بار اور بہترین بجٹ بہت ہی بہترین لا جواب ایسا بجٹ جو آپ نے نہ کبھی پہلے سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا اور وہ آپ کو پھر دیکھنے ملا ٹھیک اسی طرح جیسے نینے جملے ہر بار کی طرح آ جاتے ہیں ان کے پاس ایک سے ایک بہترین جملے ہوتے ہیں دوستوں بہترین جملے کبھی اچھے دن کبھی کالا دن کبھی جی ایس تھی کبھی پاکستان کی ٹیڈی اور آج ایک لیٹسٹ ایک ایسا بجٹ جو پورناتہ لوگوں کے لیے فیل جس میں کچھ بھی نیا نہیں اپی تو جو لوگوں نے سوچا تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ کیندر کی جو سرکار ہے وہ اپنی کچھ گلتیوں کو سائز سودھار لیں گے لیکن وہ کچھ دیکھنے نہیں ملا بلکہ آج انہوں نے اصلی اپنا چہرہ دکھا دیا کچھ بھی نیا نہیں کچھ بھی نیا نہیں انکم ٹیکس کے لیے کوئی سلایب نہیں کرونا میں جو لوگ چلے گئے گزر گئے جن کا کام چھوٹ گیا بزنس ٹوٹ گیا کام پیشے رہ گیا ان کے لیے کچھ نہیں ہاں ایک نئی چیز جرور آئی ہے بجٹ میں آپ سنو گے تو بہت اچھا لگے گا آپ کو مجھے بڑا مجھایا جان کے کہ موبائلز کے ریٹ بڑھیں گے موبائل کے پارٹس کے ریٹ بڑھیں گے چارجر کے ریٹ بڑھیں گے کیوں کیونکہ میک ان انڈیا کو بڑھاوا دینے کے لیے ایمپورٹ ڈیکس بڑھ رہا ہے ایمپورٹ ڈیوٹی مطلب میک ان انڈیا تیکنولوجی اگر بڑھائی جائے تو باقی ساری چیزوں کے ریٹ بڑھ جائے گا کتنا بہترین بجٹ پاس کیا ہے نرملا سیتر امن جی نے اور ایک مجھے کی بات دیکھئے اس بار بجٹ کا پیپر نہیں چھپا نرملا جی نے ٹیب پہ اس کو ڈیکلیر کیا ان کا کہنا تھا کہ کرونا کال میں سوشل ڈسٹنسنگ کو مدھن اجر رکھتے ہوئے بجٹ کو ہم ٹیب میں دکھائیں گے what a joke یہ بی جے پی کی ارچ جو ہماری جو فنانس منسٹر وہ کہتی ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ کے مدھن اجر رکھتے ہوئے بجٹ کا پیپر نہیں پرنٹ کریں گے ہم لوگ ٹیب سے بجٹ دیکھیں گے تو یہ جو بی جے پی کی ریلیاں ہوتی ہے اسے بھی ٹیب پہ کر لیتے ورچول کر لیتے سمینار یہ سانتینی کے تن بنگال میں جو آپ لوگوں نے تانڈم مچا رکھا ہے بیڑا مبھاڑ کر کے کرونا تو پھیلے گا نہیں سوشل ڈسٹنسنگیں ایک طرف سے آپ بولتے ہیں سدن میں مینٹین کرنے کے لیے تاکہ لوگ پڑھ کے آئے ہی نا لوگوں کو ڈیٹیل ملے ہی نا اور آپ لوگ اس کا ایک اچھے طریقے سے شور مچائیں لیکن میں ایک بات بولنا چاہوں گا دوستو جس طریقے سے جملہ چل رہا ہے آج وہ کہتے ہیں کہ جو پچھتر سال کے اوپر ہیں پینشن والے ان کو انکم ٹیکس فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے مانی نیو موڈی جی ایک بار بتا دیجے پچھتر سال سے اوپر آج کل جیتا کون ہے کتنے لوگ جیتے ہیں نرملا جی آپ ہی بتا دیجے آپ کے پریبار میں کتنے لوگ ہیں جو پچھتر سال کے عمر کے زیادہ لوگ جیتے ہوں ارے ان سے بھی ٹیکس لہی لیجے گرو ان کو کیوں چھوڑتے ہیں بی جے پی کی گورنمنٹ کی تھی انکم ہی ہے آؤٹ گوئنگ تھوڑی نہیں آپ ایک بات سوچے گا دوستو کتنی وچھتر بات ہے وہ کہتے ہیں کہ پچھتر سال کے اوپر جو پینشن والے لوگ ہیں ان کو انکم ٹیکس پالنے کی ضرورت نہیں ہے مت فائل کریں ارے پچھتر تک آج کل جیتا کون ہے بھائی آج کل تو یوہ مر رہا ہے جوب آپ دیتے نہیں ہیں جوب کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہے کرونا کے اوپر آپ کہتے ہیں ویکسین کے اوپر 35,000 کروڑ کا آپ نے بنا دیا بجٹ ارے کرونا کے دوران جو لاکھوں کروڑوں پریبار برباد ہو گئے ان کے اوپر کتنا کروڑ کا بجٹ ہے جرہ وہ بھی تو بتا دیجے ان کے لیے کتنا کروڑ کا بجٹ بنایا آپ نے یہ بتا دیجے ایک بار پتا چلے گا ہیلتھ ورکرز کے لیے کتنا کروڑ کا بجٹ بنا دیا ہے سٹوڈنٹس کے لیے کتنا کروڑ کا بجٹ بنا دیا ہے گورنمنٹ کے کالجوں میں سکولرشپ کی کتنی راشی بڑھا دی گئی ہے وہ بتا دیجے آپ کہتے ہیں لہے میں یونیورسٹی بنائیں گے بہت اچھی بات ہے لوگوں کو بتا دیجے لہے میں لڈاک میں جو ہے وہاں کی پاپولیشن کتنی ہے ایک بار بات کیجے نا بیہار کی اتر پردیش کی اور الگ بڑھ مجھے پردیش کی چھتیس گھڑ کی وہاں کلکتہ کے لیے ویسٹ بانگول کے لیے ان کے لیے یونیورسٹی ڈیکلیئر کیجے نا بھائی لڈاک کے لے کی کتنی جن سنگیا ہے آپ ان کو دیجے میں منا نہیں کرتا مجھے اچھا لگا لیکن آپ ان کو ہائلائٹ کر رہے ہیں اور جہاں دیش کی سب سے بڑی جن سنگیا ہے بیہار بنگال جھارکن ڈڈیسا اتر پدیش ان کے لیے کتنے انورسٹیز کے لیے آپ نے پروگرام منایا جرہا وہ بھی ہمیں بتا دیجے دوستوں ایک جملے والا بجٹ ہے آپ سوچئے وہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیوں کے ریٹ سستے ہو سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہو گئے ہو سکتے ہیں لیکن انورٹر کا ریٹ بڑھ جائے گا سوچے گا الیکٹرونکس کا ریٹ بڑھے گا موبائل کا ریٹ بڑھ رہا ہے موبائل کے ادھر میں کن انڈیا کی باتیں بڑی بڑی ڈینگیاں ہاں کے جا رہی ہیں بگل بجائے جا رہے ہیں ہم دیش کو پانچ ٹریلین ڈالر پتہ نہیں اور کتنے سارے نئے وارڈ اجاز کر دیں گے لیکن ہمارے ایو ڈیک اوپر انٹریسٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے بینکوں کے بیاد ذرو کو گھٹانے کی بات نہیں ہو رہی ہے انکم ٹیکس کے سلاب کو گھٹانے کی بات نہیں ہو رہی ہے اور تو اور پیٹرول اور ڈیزل میں سیس لگا دیا گیا ہے سوچیے کتنا کرم بد طریقے سے گورنمنٹ کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فلال گرہاکوں کو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا ارے ہمیں معلوم ہیں ابھی کیوں فرق پڑے گا آپ تو ڈال دیں گے اور دیرے دیرے جھٹکا دے دیں گے یہی تو آپ کی نیتی ہے پی جے پی کی پوری پولیسی یہی تو ہے گھر گھر سے ہر چیز کو لوٹ لینا اور کیا ہے آپ کی پولیسی ہمارا سب کچھ لے چکے ہیں آپ کہتے ہیں ویکسین کے لیے 35,000 کروڑ ارے ان لاکھوں کروڑوں پریوار کے بارے میں کتنے کا بجٹ ہے جن کا بزنس کریش ہو گیا ایمپلائیمنٹ کے لیے کتنا بجٹ ہے 2018 سے 2021 سکہ SSC کے بچے NTPC ریلویز کے جوب کے جو بچے ہیں جن کو نوکری نہیں ملی ہے ان کے لیے بجٹ دے دیجے نا مہینے کے ایک سٹائپنٹ دے دیجے تین سال کا پتہ چلے گا نا آپ کہتے ہیں بنگال میں سینٹرل کی پولیسی لاغو نہیں ہے ارے پورا انڈیا میں تو فورسز کی پولیسی لاغو ہے نا کر دیجے NPS آپ کے MPM پہ لے گی آپ اس بجٹ میں انکم ٹیکس لاغو کر دیتے MPMLS کے ارمینسٹرز کی نہیں کر پائے مہدی جی نہیں کر پائے نرملا سترمن جی آپ کے ہاتھ بان دیئے تھے کسی نے کہ بھل پبلک کے گرہبان کو باندھو گے گلے کو باندھو گے ہمیں لوٹ ہو گے اور آپ لوگ اپنے اپنے موج لوگیں مجھے لوگیں آپ کے MP جتنے پولٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی کٹاؤتی نہیں سب کٹاؤتی ہمارے لیے اسے بجٹ کہتے ہیں نرملا جی آپ کو شرم آنی چاہے نرملا جی پیانچ پچاس روپے کے ریٹ میں اب تک باہر میں کیا بجٹ مینٹین کر رہی ہیں آپ اور دوستو مجھے کی بات سنیے گا پہلے انٹرنیٹ اس لیے بند کر دیا جاتا ہے کہ لوگ جھوٹ نہ فیلائیں پہلے انٹرنیٹ کو اس لیے بند کر دیا جاتا تھا جمہو کاشمیر سے لے کے ہر جگہ میں کہ لوگ جھوٹ کو نہ فیلائیں اور اب اس لیے انٹرنیٹ کو بند کیا جا رہا ہے کہ لوگ سچ نہ جان پائے مثلا کی کسان اندولن جہاں پہ کسان اندولن ہو رہا ہے وہاں پہ تمام انٹرنیٹ کی سویدائیں بند ہیں میں لائیو بھی نہیں ہو پاتا ہوں لاکھوں لوگ ہیں وہاں سے لائیو نہیں ہو پاتے دوستو لیکن یہ سب باتیں کون پوچھے گا کون اٹھائے گا لوگوں کی مزوری کی باتیں مجبوری کی باتیں ہم اٹھائیں گے اچھا دوستو ایک بات اور دیکھئے گا نرملا سترمان جی کے بجٹ کی بات کرتے ہیں ائرپورٹ بکیں گی ریلوے سٹیشن بکے گا روڈویز کو سوڑ کیا جائے گا الیکٹرک تانس میشن لائن کو بیچا جائے گا دوستو گیل کو بیچا جائے گا گیس آثورٹی آف انڈیا لیمیٹیڈ انڈیا نوائل کے پائپ لائن کو بیچا جائے گا ویر ہاؤس کو بیچا جائے گا کتنا ماسٹر سٹروک ہے کتنا بہترین ماسٹر سٹروک ہے بجٹ ہے اس بجٹ نے تو کروڑوں لوگوں کو دل خوش کر دیا ہوگا کیوں بھئی بی جے پی کے میرے ساتھیوں مجھا تو بہت آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو اس طرح کا بجٹ کا میرے کچھ پرشن ہیں دوستو آئیے پوچھتے ہیں ایک بار اس سرکار کو جو 2014 سا ہمارے چھاتی پہ ایک وجن ڈال کے بیٹھی ہے پیر رکھ کے بیٹھی ہے میں تو کہوں گا کیونکہ لوگوں کا ویپار گھٹا ہوا ہے نہیں ایک کے بدلے دس سر لے کے آگے کیا ہم لوگ نہیں پلواما اٹک بھولے تو نہیں ہے نا کہا گیا تھا ایک کے بدلے دس سر لائیں گے پھر سے بولوں گا مہنگائی کم ہوئی نہیں دوستو پاکستان جھکا نہیں دوستو ایک کے بدلے دس سر آگے نہیں دوستو مہیلاؤں کو سرکشہ ملی نہیں دوستو گنگا کی صفائی ہو گئی نہیں دوستو گوہ ہتیا بند ہو گئی نہیں دوستو بیف کے ایمپورٹ پہ ایکسپورٹ پہ ایمپورٹ پہ بین لگا کیا نہیں دوستو گاؤں ماتا کو راشتے سمپتی ڈکلیئر کر دیا گیا کیا نہیں دوستو کیوں کیونکہ بیف پہ ایمپورٹ ابھی بند ایکسپورٹ جب بند نہیں ہوا ڈالر کا گھٹا بند ہوا نہیں دوستو دیش کی آرچک ستیتی صدری نہیں دوستو دیش میں مندی کم ہوئی نہیں دوستو سبجیوں کے ریٹ گھٹے نہیں دوستو بیدیشوں سے کالا دھن آیا نہیں دوستو نوٹ بندی سے دیش کو فائدہ ملا نہیں دوستو گاؤں کی حالت صدری نہیں دوستو کسانوں کو اچیت موافجہ زمینوں کے ادھگرینڈ کا ملنے لگا نہیں دوستو کسانوں کی آتما اتیابند ہوئی نہیں دوستو کسانوں کا کرجہ ماف ہوا نہیں دوستو جاتی باد ختم ہوا نہیں دوستو دوستو مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ ہندوستان یا بھارت بولتے ہیں پر مجھے فرق تب پڑتا ہے جب ہندوستان اور بھارت میں یہ سرکار فرق محسوس کراتی ہے دیکھئے دوستو ایک ایسا کام نہیں ہوا جو ناغری کیوں کے جیون کے انملن کے لیے اور اتپیڑن کے لیے بہت کام ہوئے کرونا کال میں روڈ شو ہو سکتی ہے ریلی ہو سکتی ہے پر کسان آندولن غلط ہے سوچے گا دوستو میں ایک بات بتاؤں سستو یہ دوستو کی کسانوں کا سرکار پہ بھروسہ اڑ گیا اسی لیے کہتے ہیں کہ بھروسہ بڑی چیز ہے اسے پندرہ لاکھ جیسے جملوں میں مت گواں دو جو جملہ تھا نا پندرہ لاکھ آئیں گے کسانوں کو آپ کے اوپر بھروسہ بہت پہلے اڑ گیا مودی جی بہت پہلے اڑ گیا آج کی بات نہیں ہے اور مجھے کی بات سنیے دوستو اگر چالیس سیٹ والا بیپکش کسانوں کو بھڑکا رہا ہے بھڑکا رہا ہے تو تین سو سیٹ والی یہ جو بھاجپا کی سرکار ہے اسے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے چالیس سیٹو والی بیپکش جو ہے وہ بھڑکا رہا ہے کسانوں کو یہ بی جے پی کے بڑے بڑے نیتاؤں کا کہنا ہے دوستو اور تین سو تین سیٹو والی بی جے پی کی جو بہومت ہے پھر وہ کیا کر رہے ہیں اب سوچئے دوستو بی ایسنل اگر کمار ہی ہوتی تو دیس کے کام آتا ہے لیکن جیو اگر کمار ہی ہے دوستو تو ہم بانی اور اس کے چوکیدار کے لیے اب بھی نہیں سمجھے آپ کہ کہاں پہ اشارہ جا رہا ہے چھ سال میں نا دوستو یہ حال ہو گیا ہمارا اگر گلتی سے ان کو ساٹھ سال دے دیتے نا تو کیلے کے پتہ اپنے کمر میں بشا کے جھنگا لالا ہر ہر یہ کرتے ہوئے گھومتے ہم لوگ سارے یہ آپ کو سچا ہی بتا رہا ہوں اور ایک بات بتا دو دوستو انپڑ ہونا بری بات نہیں ہے لیکن انپڑ ہو کے بسگرو بلانے کے جملے دینا نا یہ اتیانت بری بات ہے آپ ایک بات سوچئے پرائیویٹ منڈی کی کیا جرورت ہے دوستو کیا پہلے چاول خریدے نہیں جاتے تھے کیا آئی ٹی سی والے پہلے چاول نہیں خریدتے تھے کسانوں سے کیوں دوستو کیا تمباکو نہیں خریدتے تھے الگ سے کیا جرورت ہے پرائیویٹ منڈی بنانی کا ایم ایس پی کی کیا جرورت ہے کسانوں سے فسل خرید کے ایم ار پی پہ بیس دونا اور پروفٹ بھاڑ دو دیش کو اور کسانوں کو بات ختم لیکن یہ کرنا نہیں ہے نا میں آپ کو ایک بات بتا دوں ستر سال میں یہ پہلی سرکار آئی ہے دوستو جہاں سرکاری تنتر فیل ہو گیا ہے تمام سرکاری سنسطائیں بگ رہی ہیں اور پرائیویٹ آئیز ہو رہی ہیں اگر دیش ترقی کر رہا ہوتا نا میرے بی جے پی کے تمام دوست اور ساتھی اور میرے یوہ بھارتیوں تو سوچئے گا دیش اگر مجبود ہو رہا ہوتا تو ہمارا سرکاری تنتر بھی مجبود ہوتا ہماری سرکاری تنتر کو پرائیویٹ آئیز کرنے کی اتنی جلدی کیا کرنے کی ضرورت تھی اور میں نے ایک بات بولوں دیکھئے بھگت سنگھ نے تو اپنی آواز اٹھانے کے لیے فانسی لگا لی تھی نا دوستو ہمارا آپ ایک دو پوسٹ بھی نہیں کر سکتے کیا بتائیے یا یو اے پی کے نام سے ڈری رہیں گے اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں سرکار نے کسان آندولن کے یہ جو بھوکا ہے نا ارنب گوشوامی پولواما بالا کورٹ کا جو چیٹ ہے اسے ڈھگنے کے لیے آپ جی ڈی پی کی باتیں نہیں کرتے ہیں روزگار کی باتیں نہیں کرتے ہیں ایس ایس ای کے بچوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں انٹی پی سی ریلوے کی نوکری اور یو پی ایس ای کے تمام چیزوں کے بارے میں باتیں نہیں ہو رہی ہیں دوستو آخر کس مو سے بات کریں گے نوکری ان کے پاس ہے ہی نہیں اگر ارنب کی جگہ راہل گاندی کی کوئی باتچی تبھی لیک ہو گئی ہوتی نا میڈیا چھاتی پیٹ پیٹ کر روتی سمجھ رہے نا دوستو لیکن یہ تو ارنب ہیں ارنب گوشوامی بی جے پی کے خاصم کاس گودی میڈیا کے برائنڈ ایبیزڈر تھوکتا ہے بھارت تم پہ تھوکتا ہے اب ایک بات بتاؤ اسے آپ پرکتیکش لوٹ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے گاڑی میں لگیوی نمبر پیٹ کو ہٹا کے اب نئی نمبر پیٹ لگواؤ پھر پیسے خرچ کرو منعب نمبر پیٹ جو ہیں وہ غلط ہے اب نیا نمبر ہائی سیکورٹی پیٹ آپ کرونا کال میں دیکھو سرکار نے پیسے کمانے کے کیا طریقے اپنا ہے فاسٹ ایک پانس سو پانس سو روپے میں لگنے لگے ڈائی سو روپے اس میں جمع رہتے دے ڈائی سو روپے کی ویلیو ملتی تھی وہ گورنمنٹ کو چلی گئی اب وہ پتہ نہیں اس پیسے کا کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے دوستوں ہے نا اب مجھے کی بات دیکھئے اب ہائی سیکورٹی نمبر پیٹ پھر ہجار دو ہجار روپے خرچ کرو نہیں تو چلان بھرو کرونا کے نام پہ دو دو ہجار کا چلان جی ایسٹی ایک ایک لاکھ پانچ پانچ لاکھ ہجار کروڑ کا ان کو فائدہ ہو رہا ہے دوستوں اور اگر ہم لوگ بات اٹھائیں ہم ریبل ہیں آپ سبھی ریبل ہیں دوستوں تو ہم لوگوں کو نقسلوادی ٹکڑے ٹکڑے لوگ گینگ کے سدس سے بتا دیے جائیں گے اب آپ سوچئے دوستوں کیا دو ہجار بائیس اور دو ہجار چوبیس میں اس لوٹری سرکار کو آپ لوگ آنے دیں گے میں تو نہیں آنے دوں گا میں اپنے حصے کی جمعہ داری نبا رہا ہوں اور بی جے پی کو بھوٹ نہیں دوں گا اور پورا جان لگا دوں گا پورے دیش میں لوگوں کو آویر کرنے میں کہ اس پارٹی کو اکھاڑ بھینگے دیش سے جائن جائے بھارت